ہیو فرنس آج بناتے ہیں بلکل اسٹریٹ سٹائلوے مہگی گھر پر ایزی طریقے سے آپ بازار جیسے مہگی کھا سکتے ہیں اور ہیلڈی برائے گی ٹیسٹی بیچے چلیے فٹا فٹ بناتے ہیں سب سے پہلے دو پیکٹ مہگی لیا اس کو کھنارے رکھ دیا ہے اس کا بھی کام ہمیں نہیں ہے سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے ایک برتل لینا ہے اور اس میں ڈالیں گے ایک چمچ آئل اوائل گرم ہو جائے گا تو اس میں ایک میڈیم سائز کے پیاس کو باریک کٹ کے ڈال دی جائے گا پیاس کا ہلکا سا کلچینج ہو جائے گا پنکش ہو جائے گی تو اس میں ڈال دینا ہے ہمیں نا گلابی ہلکی سی گلابی ہوگی تو اس میں ڈال دی جائے گا سبجیاں جو سبجیاں آپ کھانا چاہتے ہیں جو بچے پسند کرتے ہیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس میں شملہ میج ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ایک گاجر کو فائنلی چوب کیا یعنی باریک کٹ کے ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ایک میڈیم سائز کے ٹیماتر کو باریک کٹ کے ڈالا ہے دوستو بہت ہلڈی اور ٹیسٹی بنے گی ہے میگی کیونکہ بچے اکثر کھانا پسند کرتے ہیں اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو بچوں کو میگی ہلڈی بھی ملے گی اور ٹیسٹی بھی لگے گی تو چلیے اب آگے ہم کیا کرتے ہیں اس میں سارے ٹیماتر جتے سے میں نے ڈال دیا آپ ڈالیے گا ایک چمچ کچپ ڈال دیجے گا اور اس کے ساتھ ہی نمک ڈالا ہے سوادہ نوسار اور آدھا چمچ ڈالا ہے لارمش پاوڈر صرف آدھا چمچ اچھے سے اس کو ملا لیں گا دو منٹ تک دھکے دھیری آج پر چھوڑ دیں گے دوستو تو چلیے اس کو چھوڑ دیں گے دو منٹ تک دھیری آج پر ہلکا سا ہلکا سا اس کا جو سبجیاں ہماری نرم ہو جائیں اس بات کا دھیان دینا ہے اور اس کے ساتھ جو مہگی تھی میں نے اس کو پر ریپر سے نکال لیا ہے اور جو ہمارے اس میں مہگی کے مسائلی بھی رہتے اس کو میں نے کنارے رکھ دیا ہے دیکھیں دو پیکٹ مہگی میں نے لیا ہے اور بلکل اس سویٹ اسٹائل میں بتاؤں گے آپ کو تو سکیپ نہیں کرے گا ویڈیو دیکھیں ہمارا دو منٹ ہو گیا تو تو میں نے سبجیاں اس کو کھول لیا ہے اور دیکھیں سبجیوں کا ڈھکن ہٹا دیا ہے اور اس کو مچھے چلا ہوں گے اور اس میں جتنی مہگی تھی ہماری دو پیکٹ اس کو اس میں دال دینا ہے سبجیاں ہلکی سی نرم ہو گئی تو چولے کی آج میں نے تیز کر دیا ہے یعنی فلیم هائی رکھا ہےبھی اس وقت اور اس کے بعد میں نے سبجیاں اس میں مہگی کے ساتھ ایٹ کر دیا اور اس پر پانی ڈادیا ہے پانی میں نے اعدہ لیٹر پانی ڈالیا ہے مطلب ایک بوٹل کا تین حصہ پانی ڈالا ہے اور اس کے بعد آدھل لٹر کی بوٹل تھی اسے تین حصہ پانی میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کو ڈھگ دیا ہے پانی توہر زیادہ رہ گا کیونکہ میگی جو ہے ہماری وہ اچھے سے گل جائے گی تو دیکھیں تین منٹ ہو گیا تھا میں نے تیزہ پر چھوڑ دیا تھا میگی کو تین منٹ اور اس کے بعد ہماری میگی رکھے پک چکی دم بھڑیا سے اس کو اچھے سے چلا لیا چلانے کے بعد اب اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے اور اس میں ساری چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے ہماری میگی جو ہے بلکل ٹیسٹی اور یمی بنے گی اور ہیلتی بھرے گی کیونکہ ساری وجیز اس میں گاجر بہت فائدے مند ہوتا ہے اور کیپسکم بھی تو اس لئے آپ اس طریقے سے مانائیے بچے بھی پسند کریں گے اور ٹیسٹی بھی لگے گی اس میں میں نے ڈالا ہے دو چمچ میونیز دیکھیں میونیز میں نے دو چمچ ڈالا ہے یہ میونیز جو ہے وہ پلیئر میونیز نہیں ہے مسالی والی میونیز ہے آپ کوئی بھی میونیز ڈال سکتے ہو اس کے بعد جو ہمارا میگی مسالہ تھا وہ ایڈ کر دیا دونوں پیکٹ ایڈ کر دینا ہے ہمیں اس وقت اور اس کے بعد اس کو اچھے چلا لیں گے ایڈ کرنے کے بعد اور چک لیجے گا نمک یا میرچہ زیادہ یا کم نہ ہو اس بات کا دھیان دیجے گا زیادہ نے کچھ نہیں کرنا ہے بس تیزہ پر اس کو چلاتے رہنا ہے اور ہماری میگی لگ بھک تیار ہو چکی ہے بس ایک دو منٹ اور پکانا ہے دیکھیں ٹیسٹ بہت اچھا لگ رہا ہے اس مل بہت اچھی آری خوشبو یعنی بہت اچھی ہے میگی کی اور اس کے بعد اس کو اچھے چلائیں گے اور اس میں اور ایڈ کریں گے ہم چیز چیزی میونیز میگی ہے ہماری اور دیکھیں ایک میں نے چیز کی سلائس لی ہے اس کو باریک توڑ توڑ کے میں ڈال دوں گی کیونکہ ایک ساں نہیں ڈال دوں گی توڑ کے ڈالیں گے جلدی سے میلٹ ہو جائے گے ہماری میگی لگ بگ تیار ہو گئی ہے اب اس کو اچھے سے ملا لیں گے میگی جو چیز ہماری بلکل میلٹ ہو گئی ہے اس میں اور اس کے بعد اس کو اچھے سے چلا لیں گے اور اس کو اچھے سے ملانے کے بعد اس کو ہم سرف کریں گے چولا جو آج ہے چولے کی اس کو بند کر دیں گے فلیم آف کریں گے اور اس کو سرف کریں گے تو چلیے بند دیکھتے ہیں کتنی تیسٹی اور کتنی یمی بنی ہے میں اکثر بناتی ہوں بچے دیمانڈ کرتے ہیں تو اس طریقے سے بنا کر دیجئے ہیلدی بھی ہوتی ہے ٹیسٹی بھی ہوتی ہے بہت یمی لگتی ہے اور دیکھیں ہماری میکی ریڈی ہے اگر ریسی پی اچھی لگے تو سسکرائب کریے شیئر کے لیے لائک کریے اپنے بچوں کو بنا کر دیجئے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں میرے اور بھی ویڈیوز پڑھیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں